یورپی ممالک پرتگال اسپین جرمنی اور اٹلی کے بعد جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رازات تاری مدنی کا نیدرلینڈ سفر ہوا اسی دوران ایمیسٹر جم کی فرید الاسلام مسجد میں سنت بھرا اجتماع مناکد کیا گیا جس میں علماء اکرام سمیت نیدرلینڈ کے مختلف مقامات سے مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کاروباری حضرات تاجر و مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دارن دعوت اسلامی شریک ہوئے جبکہ اس سنت برے اجتماع میں جانشین امیر اہل سنت نے لمبی امیدیں کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اکتباع حق سے روکتا ہے لیلہ دیکھے تو ہوں گے سفرہ کچھ نما باغات کوئے کب بقا تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک اور شورکہ اجتماع کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ بہتر نیک عامال کے مطابق زندگی گزارنے کا سہن دیا الحمدلہ کریم دعوت اسلامی کے دینی محور میں امیر سنت نے ہمیں 72 نیک عامال دیئے جو کہ بسورت سوالات ہیں دوران اجتماع جانشین امیر اہل سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا سہن دیا امیر سنت نے اسلامی بھائیوں کو سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کر کے امیر اہل سنت کا مرید بنایا اختتام پر مولانا حاج عبید رضا اتاری مدنی نے دعا کرائی اور پھر صلاة و سلام بھی پڑھا گیا سنت ابر اجتماع کے بعد خوش نصیب عاشقان رسول نے جانشین امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت پائی اتار کا سایا ہے تجھ پن اور ہم پہ رہے سایا تیرا اے جانشین امیر اہل سنت اے جانشین امیر اہل سنت اے جانشین امیر اہل سنت امیر اہل سنت